بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اینکوٹلی مطلب مکسر کے اندر اور اس کے اندر میں نے ایڈ کری سالٹ وقت اس کے اب ہوں گے میں نے اس کے اچھا سینگ ہے چھٹنی اس کے اندر ایڈ کر دی تو اس سے بھی اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے تھوڑ اسے میں نے کٹی ہوئی دھنیا دال دی اس کے اوپر تاکہ ٹیسٹ اور زیادہ انہینس ہو جائے اور اب یہ سب چیز کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور اس کی اچھے اچھی گول گول ٹکیا بناوں گی تو یہ ہے میرے مطلب آج کی ریسیپی بھی ہے اور آج ہزبین گھر پہ ہے تو اس لیے میں نے سوچی کہ آف ٹائم پہ میں یہ بنا دیتی کیکہ چھٹی ہے اور چھٹی کے وقت تو ان کو کچھ اچھا ہی لگتا ہے کھانے کے لیے تو اس لیے میں آج تھوڑا جلدی اڑ گئی تھی اور ان کے لیے یہ بریکپاسٹ پریپیر کر رہی تھی تو میرا مسالہ پورا اچھے سے ریڈی ہو گیا دن میں نے اس کی آج گول گول ٹکیا بنائی اور اس کو پھر میں اس کے بعد میں فرائے کروں گی ہوت آئیل کے اندر اور اس کے اندر سوڑا دالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سوڑا نہیں بھی دالے تو یہ بہت اچھے سے بن جاتے ہیں اور آپ کو کتنا بڑا چاہیے وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے چھوٹا بڑا میڈیوم سائز تو مجھے میڈیوم ہی چاہیے تھا تو اس لیے میں نے میڈیوم بنائی اگر آپ کو تھوڑا بڑا پسند دے تو آپ اس کا تھوڑا اسا مطلب جو سابودانے کا جو مسالہ ہے وہ تھوڑا زیادہ لے کر اسے بڑا بھی بنا سکتے اور فائنلی میری ٹکیا سب ریڈی ہو گئی جو سابودانے کا بڑا تھا وہ اور یہاں پر میں اس کو ہوت آئل کے اندر فرائے کر رہی ہوں پڑا گولڈن ہونے تک تو فائنلی یہاں پر میری جو دیکھیں جو سابودانہ وڑا ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور اس کو اچھے سے میں نے پورا کرسپی ہونے تک فرائے کری اور ایک گیس پہ ہزبین نے چٹنی بنائے تھے اس کے ساتھ میں کھانے کے لیے تو اس کی ریسیبی ہم لوگ نے شوٹ نہیں کرے اور یہ ایک دوسرے کے چپک گئے تھے تو میں اس کو تھوڑا تھوڑا سپریٹ کر دیوں اور اتنا زیادہ گرم میں نے آکے سپریٹ کرنے میں بھی مجھے دکتہ ہو رہی اور بہت زیادہ کرسپی بنے آپ ضرور یہ ریسیبی ٹرائے کر کے دیکھنا اور میں آپ کو اس کا فائنل لوگ کا بھی بتاتی ہوں تو فائنلی یہ ہے ہمارے شابودانے کے وڑے اور جو اسبین نے چٹنی بنائے تھے وہ میں اس کے اندر دال رہی تو چٹنی اسبین نے جو ہے کہ وہ سینگ کی بنائے تو انشاءاللہ میں اس کی ریسیپی بھی شیئر کروں گی نیکس ٹائم کبھی تو سینگ کی چٹنی بھی ریڈی ہو گئی اور شابودانے کے وڑے بھی ریڈی ہو گئے تو چلیے ایسے توڑتے ہیں لیکن یہ اتنے گرم ہے نا اور فائنلی یہ ہماری شابودانے کے وڑی اور اس کا جو ٹیسٹ ہے اس کا کمبینیشن ہے وہ زیادہ اچھا رہا تھا اور بہت اچھی بنی گئی تھی اور آئیشہ سوس کے ساتھ میں انجھائے کیا آئیشہ نے اور پھر اس کے بعد میں میں آ گئی یہاں کیچن میں تو مجھے کچھ گروسری رکھنی بھی تھی اور کچھ مسالہ وغیرہ تیار بھی کرنا تھا تو یہ کچھ خراب والی جو ہری مرچ تھی میں نے وہ نکال کے فیق دی اور جو ہری مرچ کے اندر ریڈ والی آئی تھی تو میں اس کا مسالہ بنانے والی تھی ہرا مسالہ میرا ایکچلی ختم ہو گیا تھا اور ادرگ لسن کا پیسٹ بھی تو میں نے سوچی کیا چلو مرچ بھی ہے اور سب سامان بھی ہے تو میں اسے فٹا فٹ سے ریڈی کر دیتی ہوں اور یہ تھی میری اس کے پہلے والی مرچ جو میں نے اٹھا کے رکھی تھی مسالہ بنانے کے لئے تو یہ اور وہ مکس کر دی میں نے تھوڑی کم پڑھ رہی تھی تو میں نے تھوڑی اوپر سے اور گرین چلیز اس کے اندر ایڈ کر دی اور اب یہاں پر میں نے رکھ دی ایک پین اس کے اندر میں جو بھی مرچ ہے تو وہ دھوکے اس کے اندر میں نے ایڈ کر دی اور اس کے بعد میں تھوڑا سا اس کے اندر نارملی آئل دال دوں گی اور اس کو اچھے سے بھون لوں گی تو جو کنٹینر کھالی بھی ہوا تھا تو میں نے اسے بھی کلین کر کے رکھ دی اور یہ مرچ کو میں اچھے سے بھون لوں گی تھوڑی سوفٹ ہونے تک اور تب تک ہم آگے بھی پروسیس کرتے ہیں جو کی میرا ادرک لسن بھی ختم ہو گیا تھا تو میں اسے بھی پہلے گرائنڈ کر لیتی ہوں تب تک ہری مرچ بھون کے تھنڈی ہو جائیں گی تو میں نے ادرک لسن جو ہے وہ پہلے سے ہی ساف کر کے اور اس کو چھل کے دھوکے رکھی تھی تب ہی بس گرائنڈ کرنے کا باقی ہے تو چلیے پہلے گرائنڈ کرتے ہیں اور یہاں پر میں نے ادرک لسن کا پیسٹ بناتے وقت تھوڑا سا اس کے اندر تیل ڈال دی اور تھوڑا سا اس کے اندر میں نے نمک ایڈ کر دی تاکہ یہ لانگ لاسٹنگ رہے زیادہ دن تک پکا رہے اور اس کی خوشبو بھی اچھی رہے اور اس کی خوشبو بھی اچھی رہے تو فائنلی یہاں پر ادرک لسن کا پیسٹ بھی اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے اور اس کو میں ایک کاچ کے جار کے اندر فیل کر کے رکھ دوں گی فریز کے اندر اور تب تک میری جو ہے ہری مرچ بھی ابھی تھنڈی ہو گئی تو میں ہری مرچ کا بھی جو مسالہ ہے ہرا مسالہ جو مجھے بنانا ہے تو میں وہ بھی ریڈی کر لوں گی تو یہ فیل کرنے کے بعد میں تھوڑا سا بچ گیا تھا تو میں نے سوچی کہ یہ پلاسٹک کے کنٹینر میں اس میں ڈال دیتی اور تھوڑا سا میں اسے پانی ایڈ کر دی جو نیچے والا تھا اس کے اندر تاکہ وہ پورا اچھے سے نکل جائے اور اسے میں پہلے یوز کر لوں گی اور پھر بعد میں یہ ختم ہو جائیں گا تو میں وہ کنٹینر والا یوز کر لوں گی تو ادرگ لسن کا پیسٹ تو ہمارا تیار ہو گیا اور اس کے بعد میں ابھی میں بنانے والی ہرا مسالہ ایکچولی جب آف رہتا یا پھر ویکنڈ رہتا تو بہت زیادہ کام ہو جاتا تو اس لیے میں ہنا سب تھوڑا تھوڑا پہلے سے بنا کر رکھتی تاکہ اگر یہ بنا رہیں گا مسالہ گھر میں تو فٹا فٹ کوئی بھی سبجی یا سالن بنانے کی مطلب پریشانی نہیں ہوں گی سب آسانی سے بن جائیں گا تو ہرے مسالے کی ریسیپی میں پہلے کئی بار شیئر کر چکی تھی اس لیے میں نے شیئر نہیں کری اور میں نے اس کے اندر مطلب ہری میرچ دالی تھی بھون کے اور دھنیا پاوڈر اور ہری دھنیا دالی تھی اور گرم مسالہ بھی میں کبھی ایڈ کر دیتی لیکن اس بار ہے نا گرم مسالہ میں نے پہلے پیس کے رکھ دی تھی تو اس لیے میں نے گرم مسالہ اس کے اندر ایڈ نہیں کری اور فائنلی میرا حرام مسالہ بھی تیار ہو گیا تو میں اس کو کنٹینر کے اندر فیل کر کے رکھ دوں گی اچھے سے موسیقی کیا ہے؟ موسیقی 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 کیا بولتی ممی فائنالی کیا بولتی فائنالی فائنالی بولو فائنالی کیا گھا رہے دوں یہ مصابی ہو ہو بیکو تینک یوں تو یہاں پر پھر سے میں آگئی تھی کچن میں تھوڑا سا مطلب آئیشا کو فریش وغیرہ کر کے اور آئیشا بھی یہی تھی مطلب مستی کر رہی تھی اور اگر اس کو کچھ کھانے پینے کے اندر بیزی رکھے یا کوئی اکٹیوٹی کے اندر بیزی رکھے نا تو وہ مطلب پریشان نہیں کرتی تو اس لئے میں نے سوچی اس کو تھوڑا سا کھیلنے بھی لگا دیتی اور اس کے بعد میں آگئی میں کچن میں تو یہاں پر میں یہ جو ہے ڈرائی فروٹس کٹ کر رہی ہوں اور ڈرائی فروٹس کٹ کرنے کے بعد میں میں اس کے چھوٹے چھوٹے لڈو بنانے والی ہوں تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا کہ میں کیسے بنا رہی ہوں تو یہاں پر میں نے لی تھی پیشتا کاجو بادام اور تھوڑے سے اکروٹ لی تھی آپ کے پاس جو ڈرائی فروٹ آویلیبل ہے تو آپ وہ لے لینا میں نے سب کو بارک بارک کٹ کر لی اور یہ خجور تھی میرے پاس کچھ تھوڑی بہت تو میں نے اس کو نکال کے اس کے جو بیچ تھے وہ نکال لی اور اس کو سیپریٹ کر لی بیچ سے الگ کر دی اس کو تو چلیے پہلے پورے بیچ اور تھوڑی کو کلین کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کی پروسٹس میں آپ کو آگے بتاتی ہے تو فائنلی یہاں پر جو ہماری خجور ہے وہ کلین ہو گئی ہے مطلب اس کی جو بیچ ہے وہ نکال دی میں نے اور اس کے بعد میں اس کو میں ایک میکسی کے جار کے اندر ڈال کی اچھا سموت ہونے تک اس کو گرائنڈ کر لوں گی ڈال کی سان یہاں پر میں نے ایک پین ڈھل دی اور پین کے اندر آپ سجی بھی ڈال دیکھتے ہیں بٹر یا فیر گھی تو میں نے یہاں پر تھوڑا سا گھی ڈال دی اور اس کے بعد میں جو ہم نے ڈرائے پروٹس کٹ کیے تھے وہ اس کے اندر ڈال کے میں ہلکا سا اسے روشت فرنوں گے تو یہاں پر جو ڈرائے پروٹس تھے میں نے ایک باؤل کے اندر ڈال دی اور اس کے اندر میں یہ خجور جو سموتھ پیسٹ ہے وہ اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھا سا ہلا لگی تو اب یہاں پر ہم ایڈ کریں گے پورے ڈرائے پروٹس اس کے اندر اور تھوڑی سے میں اس کے اندر پاپی سیڈز بھی ایڈ کر دوں گی ایک اچھا لک آنے کے لیے اور اس کے اندر شگر وغیرہ ہم نے کچھ ڈالے نہیں کیونکہ یہ شگر فری لڈو ہے اور بونز کے لیے بہت زیادہ اچھے رہتے ہیں کمر درد وغیرہ کچھ بھی نہیں رہتا الحمدللہ اس سے تو آپ ضرور یہ ریسیپی ٹرائے کر کے دیکھنا اور تھنڈی کے موسم میں زیادہ ہی بہتر ہے اور ابھی ایک ایسا بائریج بھی ہو رہی ہے اور تھنڈ بھی چل رہی ہے تو آپ ضرور ٹرائے کرنا یہ تو یہاں پر میں نے مطلب آدھے چمچ کے قریب یہاں پر پاپی سیڈز یعنی کھشکش ایڈ کر دی اور اس کو اچھے سے ہم دھیلا لیں گے اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے گول شیپ میں لڈو بنائیں گے اگر آپ کو لڈو نہیں بنانا ہے تو آپ اس کو پورا سا اسے لمبا شیپ دے کر اس کے مٹھائی والا شیپ بھی آپ دے سکتے لیکن مجھے لڈو بنانے تھے تو اس لئے میں نے اس کو گول گول شیپ میں بنائیں اور یہ تھوڑے سے گرم لگیں گے تو پلیز ہاتھ سامال کے زیادہ جلا مت لینا ہاتھ کو اور اس کے اچھے شیپ دے کر اس کے اوپر تھوڑی سی ہم آگے سپرنگل کریں گے کھشکش تو فائنلی یہاں پر میرے خجور کے جو ڈرائی فروٹس والے لڈو ہے خجور اور ڈرائی فروٹ مکس والے تو وہ پورے ریڈی ہو گئے ہیں اور اس کے اوپر میں تھوڑی سی کھشکش سپرنگل کر رہی ہوں اور آج کا بہت زیادہ ہیکٹیگ دے تھا تو آج کا بلوگ میں یہ ہی اینڈ کرتی بلوگ اچھا لگا تو پلیز دو لائچ کے رائنڈ سبسکرائب تو می چینل موسیقی